پیارے ناظرین آج ہم جو ڈش بنائیں گے بیو متنجن کی ریسپی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیو متنجن کی ریسپی بلکل تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پاکستان کے پیارے پنجاب سے دیکھنے والے پیارے لوگوں کو لالا وسیم عباس کا پیار برا سلام السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے پیارے ناظرین آج ہم جو ڈش بنانے جا رہے ہیں بیو متنجن کی ہے جو ایک کم خرچ میں گھر میں بہت آسان طریقے سے بنائی جا سکتی ہے پیارے ناظرین آئیے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہے چاول گائیں کا گوشت چینی گی دہی کشمش کاجو ناریل بدام چاول کو ہم اچھے طریقے سے دولیں گے اور چاول کو آدھے گھنڈے کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے بیف گوشت کو ہم اچھے طریقے سے دولیں گے پیارے ناظرین بیف متنجن کی ریسپی بنانے کے لیے ہم نے آگ جلالیا اور چلے کے اوپر ہنڈیا رفت دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین آپ نے زردہ اور متنجن کی ریسپی تو بہت زیادہ کھائی ہوگی بیف متنجن کی ریسپی بہت مختلف ہے اور بہت ہی مزے دار بنتی ہے سب سے پہلے ہم بیف گوشت کو گال دیں گے بیف گوشت کو گالنے کے لیے پانی لگا دیں گے گوشت ڈال دیں گے پیارے ناظرین آدھے گھنڈے کے لیے ہم دم لگا دیں گے بیف متنجن بنانے کے لیے ہم نے بیف گوشت کو گالنے کے لیے رکھا تھا آدھا گھنڈہ ہمارا پورا ہو چکا ہے تو اب ہم گوشت کو چیک کرتے ہیں تیار ہوئے کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیارے ناظرین گوشت ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو نیچے اٹھار لیں گے بیارے ناظرین گوشت کو ہم لیدہ کر لیں گے اور یہنی کو لیدہ کر لیں گے یہنی جو ہے وہ زردے کے شاسرے کام آئے گی بیف متنجن رسپی بنانے کے لیے چاول کو اُبال لیں گے چلے کے اوپر حلیہ رکھ دیں گے چاول کو اُبال لیں گے پانی لگا دیں گے پانچ موٹ کے لیے ڈکڑ کڑ رکھ دیں گے جب پانی کو اُبالا آجائے گا تو چاول اس میں ڈال دیں گے بیف متنجن بنانے کے لیے ہم نے پانی کو اُبالنے کے لیے رکھا چیک کرتے ہیں تیار ہوئے کہ نہیں پانی کو اپالا آ چکا ہے تو آپ ہم اس میں چاول ڈال لیں گے پانی کو آدھا گھنڈے کے لیے بھگو کے رکھا تھا آپ اس کا پانی اتار لیں گے چاول ڈال لیں گے چاول کو پانی میں اچھا طریقے سے مکس کر لیں گے اور جب چاول ہمارے گل جائیں گے پھر ہم اس کو نیچے اتار لیں گے چاول کے پانی کو ابالا آ چکا ہے تو آپ چاول چیک کرتے ہیں گل گئے ہیں کہ نہیں چاول ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو پانی سے نکال لیں گے چاول کو ہم نے ابال کر لیا تھا پانی سے اس کو نکال لیں گے آپ ultimate دنیاını پانی کرنا لیں گے چینے کی چاہت بھگوں کو نکال لیں گے چے کھنے کو اپر خن جانیں گے چینے کھنےelijk چاہتشکے ہیں پرین پاکر کو جب چیست کھنے کے پانی پانی چینی کی چانر میں کام آیا گیا چینی کی چانس پناہ لیں چینی ہماری ہماری ہاں ہاں ہے چینی میں ہمسے دی ڈال دیں زہی کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں زہی کو اچھے طریقے سے حل کر لیا سبز علاچی اور لونگ لگا دیں لونگ سبز علاچی گی گی کو اچھے طریقے سے ہم چینی کی چانس پڑا لیں چینی کی چانس پڑا لیا وہ بلکل تیار ہو گیا تو اب ہم اس میں چاول ڈال دیں چاول ڈال دیں بیپ گوست ڈال دیں چاول اور گوست کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں چاول اور گوست کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر دیا تو اب آدے کے انڈے کے لیے ہم دم لگا دیں گے دم لگا دیں گے دم لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیپ متنجن کی ریسپی بلکل تیار ہے پیارے ناظرین گھر میں ضرور ضرور ٹرائی کریں اپنی رائے کا اظہار کمن بکس میں کریں پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حضور امال میں رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ